گرمی کا موسم شروع ہوتے ساتھ بھی ڈیلی نہانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے پسینے سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اور جسم پر گرمی دانے بن جاتے ہیں ایچینگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے تو کیا آپ کو بھی جو ہے یہ پرابلمز اور آپ بھی ان مسئلے مسائل کا شکار ہے تو یہ ریمیڈیز آپ کے لیے ہیں اسلام علیکم میں آپ کی اپنی نیر آپا آپ کے لیے لے کے آئی ہوں آپ کے وہ والے مسئلے مسائل کا حل جو ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے لیکن آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے سب سے پہلے تو جن لوگوں کو گرمی دانے بنتے ہیں اور جن کے پسینے سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے لیمن جوس بہت زبردست ہے ان لوگوں کے لیے آپ کیا کریں نیم گرم جو ہے وہ ایک گلاس پانی کے اندر آپ ہاف لیمن جوس اور تھوڑا سا ہنی ڈال کے آپ خالی پیٹ لازمیں اپنی باڈی کو جو ہے وہ ڈیٹاکس کریں اور کم از کم آٹھ سے دس بارہ گلاس جو ہے وہ پانی کے آپ لوگ لازمی پیئے اور اس کے لیے جو ہے وہ میں لازمی جن لوگوں کے یہ والی پرابلمز ہیں ایشوز ہیں جنہیں گرمی دانے بنتے ہیں اور جن کے پسینے سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اور وائٹ کپڑے جو ہے وہ پہنے تو وہ بالکل فینٹ ہو جاتی ہیں اتنا زیادہ ہیسے ڈی کنٹا جو ہے وہ پسینہ آتا ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ لازمی آپ لوگ اس کو جو ہے وہ بنا کے رکھیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے گلاب کی فریش آپ نے لینی ہے پتیاں گلاب دیسی گلاب کی پتیوں کو لے کے انہیں دھو کے آپ کسی چھلنی میں جو ہے وہ رکھ دیں اور جب ان کا پانی اس میں سے نکل جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ گلاوز ہاتھوں میں پہن کے آپ ان پتیوں کو مسل لیں اور اس میں ڈال لیں تھوڑی سی چینلیں اور وہ پتیاں مسل لیں کے بعد اگر آپ کی اتنی سی جو ہے وہ کٹوری بنتی ہے تو اس میں ایک کھانے کا چمچ چینی کا ڈال لیں یا براؤن شوگر ڈال لیں یا شہ ڈال لیں تو وہ آپ بنا کے رکھ لیں صبح میں اگر آپ ون ٹیبل سپون وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پسینے سے جو ہے وہ گلاب کی جو ہے وہ خوشبو آئے گی سمیل نہیں آئے گی اور گرمی دانے آپ کو نہیں بنے گا دوسری جو ہے وہ ریمڈی ہے ہماری دوسری ریمڈی ہم بنائیں گے آپ دیکھیں کہ مارکٹ سے ڈیوڈرینٹس اتنے مہنگے ملتی ہیں ایک دفعہ تو آپ لے آتی ہیں ختم ہو گیا اچھا آج لے کے آتا ہوں کل لے کے آتا ہوں تو وہ پھر جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ ہم اس کو نہیں دوبارہ سے جو ہے وہ کیری آن کر پاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کا جو ہوم میڈ جو ہے وہ ڈیوڈرینٹ ہے یہ آپ بنا کے رکھیں یہ بہت ایزی ہے بہت سیمپل ہے آپ نے کیا کرنا ہے روز وارٹر آپ نے اگر اتنا روز وارٹر ہنڈرٹ ایمیل اگر آپ نے روز وارٹر لیا ہے تو اس کے اندر آپ لیں گے ایک چتھائی چمچ صرف اتنا سا بیکنگ سوڈا اور اگر آپ کو ساتھ گرمی دانوں کا بیشو ہے تو اس کے اندر آپ ڈالیں گے ون فورتھ ٹی سپون جو پھٹکڑی کا پاؤڈر ہے یہ ڈال کے آپ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ میکس کر کے کسی شاور بوٹل میں ڈال کے رکھ لیں نہانے کے بعد آپ اپنے انڈر آم اور پوری بوڈی پہ جو ہے وہ اس کو سپری کریں اور جب برائے ہو جائے پھر آپ جو ہے وہ کپے پہنیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پسینہ آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا اور آپ کے جو ہے وہ پسینے سے جو ہے وہ سمیل بھی نہیں آئے گی اور یہ والی جو ریمیڈی ہے ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے کہ گرمیاں شروع ہوتے ساتھ ہی جنہیں گرمی دانے بن جاتی ہیں تو یہ بیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بہت زیادہ جو ہے وہ پسینہ آتا ہے کپڑے بار بار جو ہے وہ بھیگ جاتی ہیں سمیل آری ہوتی ہے اور گرمی دانے بن جاتی ہیں ان ریمیڈیز کو یوز کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کریں اور ہمارا چینل آشمی ہلتھ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دیں